تو ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک میٹا کے بارے میں جو مارک زکربرگ نے لانچ کر آئے اس کے فیچر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا جو فیچر ہے بہت ہی گجب کا ہے آپ نے اگر ہالی ووڈ کا ریڈی مووی دیکھا ہے اس میں جو فیچر دکھا ہے گیم کو اینیمیشن میں وہی سیم فیچر ہے 3D میں آپ کو یہ نظر آئے گا مارک زکربرگ نے کسٹیوم بنایا ہے جس کو آپ پہنو گے تو آپ کے سامنے والا آپ کو 3D میں نظر آئے گا یعنی جو کرونا کال میں ہوا ایسے میں اگر ویڈیو میٹ اپ ہوتا ہے تو وہ آپ کو سامنے 3D میں نظر آئے گا اور یہ جو فیچر بنایا ہے بہت ہی مست ہے اور جیسے آپ کے کوئی پب جی گیم کھیل رہا آپ کیریکٹر میں ہو یعنی آپ جیسے چلا رہا ہو ویسے چل رہا ہے وہ تو سیم کونسیپٹ ایسے یہ پر وہ 3D میں نظر آئے گا اور آپ وارچوال ورلڈ ہے وہ وہاں جا کے آپ سب کچھ کر سکتے ہو اور یہ پیسوالوں کے لیے ہم کے جیسے قریبوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت خرچہ ہے اور اس نے دس ہزار پبلک خائر کر رہا ہے اس کو بنانے میں اور اس کو بنا لیا ہے ابھی لانچ دو ہزار بائس تک ہو جائے گا یہ اور اس کا جو فیس بک میٹا ہے یہ بہت بڑیہ طریقے سے کام کرے گا اور جو میٹ اپ اور آپ دنیا کے سارے پبلک بھی جور سکتا ہے اس سے جیسے آپ کو میٹ اپ رکھ رو اور سب یعنی آپ اس کا چشمہ لگانے کے بعد آپ کو سب کچھ نظر آئے گا اور یہ جو آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہو ویڈیو میں جیسے یہ مارک زکربرگ ایک سے لڑ رہی ہے وہ کسی تلوار لے کے تو سیم ایسے ہی کام کرے گا سب کچھ یہ اس کا انہوں نے ٹیسٹ ڈالا ہے زکربرگ نے یہ بہت بڑیہ چیز ہے اگر آپ اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کیسا کام کر رہے کیا ہو رہا ہے آپ کو دیکھنے میں بہت ہی مزہ آئے گا اور میں نے جب ان کا پوچ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ چیز ایسا گجب کا بنایا ہے کونسیپٹ یعنی ہم ایک چسمہ لگا کہ سامنے والے کو فل فیل کر پائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں یعنی آپ ان کو اگر ٹیچ کریں گے تو آپ کو وہ چیز فیل ہو گیا ایسا سینسر لگا ہے اس کیسٹیوم پر فل بوڈی کے بیس سینسری لگا ہوا ہے اس نے خود اس چیز کو بتایا میٹا کے بارے میں اور آپ اگر چاہیں گے تو ان کی انسٹا ہینڈل پر جا گیا دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک پوشٹ کر رہا ہے جو کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بھائی یہ چیز بنایا ہے بڑا گجب کا اور آگے چل کے پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا فیس بک اپنے کہاں کہاں سے پیسے کم آ رہا ہے اور یہاں پر فیس بک پیسے کمائے گا ایسے جیسے آپ پک جی پہ کوئی ڈریس پرچس کرتے ہیں تو ایسے آپ کو وہاں بھی ڈریس پرچس کرنے کا اپشن آئے گا وارچول ورلڈ میں وہ آپ کا وارچول ورلڈ ہوگا کیا پتہ جیسے پک جی میں بی سی کام کرتا ہے یو سی کام کرتا ہے ویسے ہی وہاں ساید کوئی پوائنز کام کریں اور وہاں سے ہمیں پرچس کرنا پڑے پتہ نہیں زکرباق ہمارے سے کیسے کیسے کس طریقے سے پیسے نکالیں گے اور پیسے اس کے پاس تو اتنا ہے پتہ نہیں کہاں کھرچ کرنے کی سوچتے رہتا ہے تو ایسا پانسپ نکال ہے جس سے آگے چل کے بیجنس میں میٹ اپ میں کوئی دکت بھی نہیں آئے گا اور جیسے آپ اس کسٹم کو پہننے کے بعد آپ کہیں جا رہے ہیں گھر پہ ہی تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے آپ کسی آئیلنڈ پہ پہنچ گئے تو آپ وہیسے ہی فیل کر پائیں گے کہ تھنڈا فیل کریں گے کہیں چلے جا رہے ہیں تو وہاں جائیں گے آپ کے دوستے میٹ اپ کر پائیں گے یا آپ کو کوئی فرینڈ ہے کوئی بھی ہے جیسے آپ گل فرینڈ سے بھی میٹ اپ کریں گے تو آپ کو وہیسے ہی فیل آئے گا کیونکہ اس پر ٹچ جیسے کرتے ہیں تو آپ کو وہیسے ہی فیل آت ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ کے پتہ کر پائیں گے کہ کیسا ہوگا وہ آگے چل کے اور اس کا فیچر بہت ہی گجب کا ہونے والا ہے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کہاں سے یہ کونسپٹ آگیا کروڑنا کے ٹائم پر شاید یہ سوچ کے بنایا ہے اس میں اس میں بہت ہی پیسہ لگایا ہے منیمم تین سو بیلین کے اس پاس پیسے لگایا ہے مارک زگربرگ نے اور اس کا جو کونسپٹ ہے بڑی گجب کا ہے اور دس ہزار پبلک کو اس نے ہائر کر رہا ہے بنانے کے لیے ابھی تک اس پہ کام چل رہا ہے دو ہزار بائس تک یہ لانچ ہو جائے گا میرے خیال سے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سسکرائب جروہ کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی